حسن بھائی یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ کو یاد نہیں کرا دی عمران خان صاحب یاد ہے آپ کو اپنے بندے چھڑوانے وہ جب ایک لانگ مارچ ہوا تھا دوزار تیرہ چودہ کے اندر چھڑوانے کے لیے چلے گئے تھے تھانے چلے گئے تھے اسلامباد میں یہ تو وہی سپیرٹ ہے تو اس سے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ تو ہر جگہ پہ اس طرح لوگوں کو نکلنا چاہیے پھر کیا پنجاب اور کیا سند کامران شاہد صاحب بہت شکریہ دیکھیں عمران خان صاحب کو تو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی انہوں نے تو صوبوں کو ایسے ایسے توفے دیئے پہلے تو عثمان بزدار صاحب آئے محمود خان صاحب آئے اب اب علی امین گڑاپور صاحب ہیں یہ تین ایسے توفے ہیں میں پرویس خٹک صاحب کو اس لسٹ میں شامل نہیں کروں گا کیونکہ وہ سنجیدہ آدمی تھے اور ان کو ایڈمیسٹریشن کا کام آتا تھا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے صوبے کو گورن بھی کیا لیکن اب دیکھیں علی امین گڑاپور صاحب کی جو حرکت ہے یعنی لاؤ اینڈ آرڈر کو جب چیف ایگزیکٹیف صوبے کا اپنے ہاتھ میں خود لینا شروع کر دے تو پھر آپ باقی عوام سے کیا توقع کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آئی جی پولیس کو وہ حکم دے رہے ہیں کہ یعنی وابڈہ سے متعلقہ کسی قسم کی کوئی بھی مقدمہ ایف آئی آر کا اندراج آپ نے نہیں کرنا آپ نے ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرنے تو اب لوگ بجلی چوری کریں گے جب بجلی چوری کریں گے تو لائن لاؤسز مزید بڑھیں گے جب لائن لاؤسز مزید بڑھیں گے تو پھر زیاری بات ہے جب بل ادا نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر فورس لوڈ شیڈنگ ہوگی تو یہ تو کوئی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے جو انہوں نے جو آج جا کر انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ آپٹکس یقینی طور پر تھے اپنے صوبے کے عوام کو جذباتی لوگوں کو ضرور انہوں نے دکھایا کہ جی میں وفاق کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہوں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں لیکن یہ جنگ نہیں لڑ رہے وہ بیسیکلی ایک قسم کا انہوں کا میڈیا سٹنٹ تھا جو بڑا سکسیسفل طریقے سے انہوں نے جو ہے آج کیا اور اس کی وجہ اور اس کی جو ریزن ہے کہ آج ہم اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر ان کا گریڈ سیشن کی اوپر جانے کو ڈسکس کر رہے ہیں حالانکہ یہ تو میرے خیال کے مطابق بڑی ہی میرے خیال کے مطابق افسوسناک ان کا یہ عمل تھا جو بلکل نہیں کرنا چاہیئے تھا ان کو قابل مضمت ہے اور یہ اگر آپ اس قسم کی رہنمائی کریں گے تو باقی پھر صوبے کے اندر لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کل اگر مزید خراب ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جرسیفکیشن نہیں آپ کو لگتا ہے کوئی جرسیفکیشن نہیں یہ خواہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ سو عرب دینے پتہ نہیں کتنے عرب دینے وفاق نے اور زیادتی ہو رہی ہے صوبے کے ساتھ اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا ہے ڈنڈاپور صاحب نے حسن رجیوب صاحب دیکھیں اگر وفاق نے کے ذمہ کو واجب العدار رقم ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ سو عرب ہیں تو وہ کیا جو یہ بجلی کی کمپنیز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پے کریں اور یہ اس کے جو ہے وہ بل ادا نہیں کریں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹ ہے اب وفاق نے جو ان کو رقم ادا کرنی ہے وہ این ایسی ایوارڈ کے تحت شاید ادا کرنی ہوگی اور باقی جو انہوں نے بجلی کے بل وصول کرنے ہیں وہ جو ہے وہ بجلی کی جو تقسیم پر کرنے ہیں تو آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لولیس نس کی قانون ہاتھ میں نہیں ہے اس کا جواز کیا بنتا ہے اور افسوس نہ کہ جواز نہیں بھٹی صاحب آپ اگری کرتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے لولیس نس بھی کی ہے قابل مضمت بھی ہوگا قانون کے حوالے سے لیکن اس سے عمران خان کے بیانی ہے اور تحریکین صاحب کو بڑی تقویت مل رہی ہے نیشنل نیریٹیف بن رہا ہے نیشنل اگریسیب آ رہا ہے کہ عمران خان اندر اس کا افضیحالہ کتنا اگریسیب ہے قانون کو ہاتھ لینے سے بھی گریز نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کے بینیفٹس کا سوال ہے لوڈ شیڈن کے نجات کا سوال ہے کس طرح دیکھتے ہیں بھٹی صاحب دیکھئے بھائی جان سب سے پہلے تو آپ نے اب کہا کہ یہ کیا ملک ہے فنی سٹیٹ نہیں نہیں میں نے کہا کبھی کبھی فنی سٹیٹ آف افیرز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں روزانہ ہوتے ہیں روزانہ کبھی کبھی نہیں کبھی کبھی تو آپ کی مہربانی آپ نے لگایا ہے روز ہوتے ہیں روز دیکھتے ہیں اور اب تو لگتا ہے کہ کوئی والی وارث نہیں ہے اس ملک کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں جمہوریت کتابوں میں ہیں جمہور تقریروں میں ہیں آئین قانون ترقی خوشحالی انصاف جان مال کا تحفظ صرف خوابوں میں ہیں حکمران جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں عوام کا جو حال ہے وہ دیکھا وہ فیصلہ بعد میں ایک وہ ٹرالا وہ سافٹ ڈرنکس کا ایکسیڈنٹ ہوا عوام لوٹ کے لے کے چلی گئی اور وڈیروں کا حال دیکھ لیا کہ اونٹ کا کس طرح انہوں نے وہ ٹانگ کٹی تو ایک عجیب و غریب چاروں طرف ہے لیکن اس بات پہ آنے سے پہلے علی امین گنڈا پور پہ ان ساروں کو سلام پیش کریں دونوں آتوں سے جنہوں نے ان مہنگے بجلی گھروں سے مویدے کیے اور آج ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں یہ بجلی گھر کمیشنیں لے گئے کک بیکس لے گئے ان کے سامنے غیر ملکی کمپنیاں پیچھے ان کے اب چند خاندانیں ان کے اپنے ہیں سارے کچھ وہی لٹ مار کر رہے ہیں اور وہی کھا پی رہے ہیں اور جس طرح کے شرمناک مہدے ہوئے ان پر بھی ان کو سلام کریں اب ایک طرف علی امین گنڈا پور کو کر لیں پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جس نے رشوت لی اس کا سر پھاڑ دیں درخت کٹ جو کٹے اس کے ہاتھ کٹ دیں گورنر لانتی ہے بلاول کا فارم چیک کریں یہ سارے بد تیزیبی ہے آج کے واقعے پہ آج ہے اور دوسری طرف واجبات کیوں نہیں دے رہے ہیں وفاق کیوں واجبات نہیں دے رہا کیوں اگر وہ ایک ہزار عرب کا مقروض صوبہ ہے تو سولہ سو عرب کیوں نہیں دے رہے کیا وہاں اپنی حکومت نہیں ہے وہاں مریم نواز صاحبہ نہیں ہے سرفراز بکٹی صاحب نہیں ہے مراد علی شاہ نہیں ہے اس وجہ سے وہاں طریق انصاف کی حکومت ہے دے نا واجبات ان کے ساتھ بیجلی کا کیوں مسئلہ وہاں پڑھ رہا ہے اگر بیجلی چوری ہو رہی ہے تو مل کر کریں نا مل کر بیٹھ کے اس کی چوری روکیں مل کر بیٹھیں یہ چوری کا یہ انداز لیکن بھٹی صاحب ہم کسی وضیعالہ یا آپ کو یا مجھے رائٹ دے سکتے کہ جاگر گریڈ سٹیشن میں سے حملہ کیا جائے ایک منٹ سے مل کریں کیا کریں پھر حملہ کریں حملہ کون سا حملہ کر دیا ہے بھائی ایک منٹ رکیں اور پھر اکانوے منصوبے ان کے آپ نے ختم کر دی ہیں اس بجٹ میں کیا آپ یہ گریڈ سٹیشن پہ وہ گئے ہیں تو اس کے بعد محسن نکوی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے رابطہ کرنا ہے پہلے کیوں نہیں کیا کریں نا ان کے ساتھ بیٹھیں یار ان کے ساتھ مسائل آل کریں وہ کوئی لہیدہ صوبہ ہے کوئی انڈیا کا صوبہ ہے آپ کریں آپ جو ان کی غلط باتیں ان کو غلط کہیں جو ان کے صحیح مطالبات ان کے صحیح مطالبات مانیں کیوں نہیں کیوں یہ نفرت اور تقسیم انڈے بچے دے رہی ہے کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں ان کو وہ بھی جیت کے آئے ہیں اور وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی بلیو رکھتے ہیں ووٹ کی عزت پہ تو ان کے مسائل حل کریں ہمارا صوبہ ہے کتنی نفرتیں بڑھائیں گے صوبوں میں آپ کتنی تقسیم کریں گے آپ اس ملک کو کتنی آپ من مانیاں کریں گے اس ملک میں کتنے آپ ظلم کریں گے اس ملک میں روکیں اس سب کو اس سے پہلے کہ یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کی اس کی زبان پر اتراز ہے لاکھ اتراز اگنور کریں مسائل حل کریں بڑے بنیں کوئی بڑے ہی نہیں بن رہا پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے تو نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا تو تو نے یہ کہا کب تک انتظار کریں گے اس پوائنٹ سکورنگ کا بلکہ ٹھیک ہے سر اس ملک کا سوچیں خدا کے لئے اس ملک کا سوچیں